اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس مل سکیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی اعتبار سے فضیلت بتانے کے بعد اب اللہ تعالی یہ دوسری عزت افضائی کر رہے ہیں سجدے کے معنی اصل میں ہوتے ہیں آجزی کرنا گڑ گڑانا اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو پیشانی کے بل کسی کے سامنے جھگ جائے یعنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دے یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف وہ فرمان یاد کیجئے آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو اپنے شہروں کو سجدہ کریں فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس سے ان کی تقریم و فضیلت فرشتوں پر واضح ہو گئی علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری عزت افضائی تھی اور جو ہے اللہ رب العالمین نے جو انہیں عطا کی یہاں پر شیخ الاسلام کا ایک قول میں پیش کرنا چاہتا ہو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اور یہ ایسا اللہ کے حکم سے کیا تھا اللہ تعالی نے اس جدو لی آدم کہا الہ آدم نہیں کہا ہاں اور ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آدم علیہ السلام ہی کو سجدہ کرنے کے لئے کہا اللہ تعالی نے یہ فرمایا لا تسجدو للشمس ولا للقمر وزجدو للہ یعنی تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ ہی چاند کو سجدہ کرو بلکہ سجدہ کرو تو صرف اور صرف اللہ کو کرو آگے چل کر کے شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ سجدہ ایک تشریع ہے یعنی شرعی عمل ہے اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے گی اگر اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی کسی مخلوق کو سجدہ کریں تو ہم اس کے حکم سے اس کی اتباع کریں گے اور اس مخلوق کو سجدہ کریں گے اور معلوم ہوا کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنا یہ اللہ کی بندگی اور اطاعت تھی یعنی فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ اللہ تعالی کی اطاعت کر رہے تھے ہاں اور وہ آدم کے لئے تعظیم و تقریم کا اظہار تھا تو ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا تھا وہ فرشتے اللہ تعالی کی فرما برداری کر رہے تھے اللہ کی اطاعت کر رہے تھے اب اگر ہم کسی کو سجدہ کرنا چاہے آج کے دور میں اپنے گھر والوں کو بڑوں کو ہرگز نہیں جائز ہے حرام ہے سجدہ تعظیمی آگے انشاءاللہ بات آئیں گی اس کے تعلق سے کہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا لیکن ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں آج ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کا حکم نازل کیا تو اللہ تعالی نے کچھ مراحل آپ کے سامنے رکھے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ دعوت کا اظہار کرنے کے بعد کتنی تکالیف کتنی پریشانیاں آپ کو آ سکتی ہے ہاں کتنی مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یہ سورہ شعرہ کی آیت ہے اس سورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون وعال فرعون کو غرق کیا گیا بلعفظ دیگر اس میں ان تمام مراحل کا ذکر ہے کہ جب تک یعنی پوری زندگی میں جو مشکلے جو پریشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئیں ان ساری پریشانیاں کا ذکر ہے وجہ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلہ جو پریشانیاں جو تقذیب جو ظلم و زیادتی کا آپ کو سابقا اور سامنا ہو سکتا تھا ان کی حمت افضائی کے لیے بطور نمونہ ان کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے اسی طرح اس میں جو دوسری چیز ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوت اور اصحاب الاعقاء کے انجام کا بھی ذکر ہے اور اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تقذیب پر اسرار کی صورت میں ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے کے لوگوں کا ہوا اور اہل ایمان کو یہ پتا چل جائے کہ کامیابی اور کامرانی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے جھٹلانے والوں کے لیے کوئی عجر و ثواب نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی فائدہ نہیں جیسے پہلے کی امتوں کو نہیں ہوا ان لوگوں کو بھی انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے لہذا یہ چند باتیں تھی جو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہمارے دعیان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے سامنے دین کی دعوت لے جائیں گے تو لوگ آپ کا پھول اور آپ کسی کو اگر شرک سے روکو گے بدعاتوں سے روکو گے تو آپ کا کوئی استقبال نہیں کرے گا بلکہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تقلیف دیں گے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنا ایڈیل اور نمونہ بنائیں اس پر صبر کریں اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں انشاءاللہ وقت وقت پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے اس تعلق سے لاتے رہیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں